بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کا بھائی اور بڑے بھائی کا چھوٹا بھائی آپ سب سے مخاطب ہوں میرا یہ پیغام بڑے بھائی کے لیے ہے کہ پرسوں میں ان سے معذرت کرنا چاہتا ہوں پرسوں بہاول نگر میں جو کچھ بھی ہوا تو اس کے بعد جب ہم دونوں بھائی کٹھے تھے تو میرے موں سے ایک غلطی سے یہ بات نکل گئی تھی کہ جو بڑا بھائی ہے وہ چھوٹے بھائی کو مارتا رہتا ہے اسی سلسلے میں میں نے معذرت کرنی تھی کہ بعد میں شاید سبقتلسانی کی وجہ سے یا جیسے کہتے ہیں عام زبان میں کہ زبان گھوتا کھا گئی تھی یہ بات میرے موں سے نکل گئی تھی تو امیتہ بچن کی بڑا رسہ پہلے میں نے فلم دیکھی تھی سوریہ وانشم اس میں وہ کہتا ہے کہ جو پتھر جو پتھر ہے وہ جوری کے ہتھوڑے کی مار ہے یا اس کو برداشت نہیں کر سکتا وہ کبھی بھی ہے ہیرانی من سکتا تو بھائی کے بارے میں سارے گھر والوں کو پتا ہے کہ بھائی کس قدر بہترین جوری ہیں اور وہ دیگر بھائیوں کی تراش خراش وقتن فوقتن خود بھی کرتے رہتے ہیں لیکن بڑے عرصے سے یہ کام بھائی نے میرے بھی ذمہ لگایا ہوا تھا تو میں نے بھی بھائی کے کہنے پر جو دیگر گھر کے رہنے والے بھائی ہیں ان کی اصلاح کیے رکھی اور بھائیوں کی تراش خراش کیے رکھی تھی تو لیکن میں شاید یہ غلطی کر بیٹھا تھا یہ گمان میرے ذہن میں آگیا تھا کہ میں بھائی کا شاید بہت لادلہ ہوں بھائی آپ نے بڑا اچھا کیا ہے جو میری بھی تراش خراش کر دی ہے لیکن یہ ایک تھوڑا سا یہ شکوہ ہے وہ آپ سے بنتا ہے اور یہ بھی بڑی معذرت کے ساتھ پیش بھی معذرت کر رہا ہوں یہ آپ سے شکوہ کر رہا ہوں کیونکہ آپ بھائی ہیں بھائی سے شکوہ کرنا بنتا ہے بڑے ہمارے پیارے بھائی ہیں ہم سب سے بہت پیار کرنے والے ہیں تو بڑا یہ معذرت کے ساتھ آپ سے شکوہ کر رہا ہوں کہ جو ہے میں آپ کا لادلہ تو بن گیا تھا آپ کے کہنے پر دیگر بھائیوں کہ میں نے تراش خراش کیے رکھی لیکن جو آپ نے بھی میری بھی تراش خراش وقتاً فوقتاً کیے رکھی ہے لیکن اس مرتبہ جو تراش خراش ہوئی ہے تو وہ تھوڑی سی اینہ زیادہ ہوگی ہے اور اس تراش خراش کی جو چیخیں ہیں وہ گھر میں رہنے والے تمام لوگوں نے سن لی ہیں اور اس کی وجہ سے آپ ایسے لگا لیں کہ بھائی آپ نے تو مجھے اچانک سے کوہ نوری بنا دیا ہے تو اس تراش خراش سے ہے نا مجھے تھوڑی سی اینہ زیادہ تکلیف ہوئی ہے تو مقصد آپ سے شکایت کرنا نہیں ہے مقصد ہی صرف یہ بتانا ہے کہ بھائی جو آپ تراش خراش کر رہے ہیں نا میں تو اس سے ناراض نہیں ہوتا میں تو اس تراش خراش کا عادی ہوں کیونکہ میری دیگر بھائی بھی تراش خراش کیے رکھتے ہیں اور دیگر بھائی بھی جب بھی کسی بھائی کو موقع ملتا ہے تو وہ میری تراش خراش کرتا ہے اس سے اور ہوگا کہ ابھی دیگر بھائی ہیں آپ کے جو نقشے قدم پر چلتے ہوئے وہ مزید میری تراش خراش کریں گے لیکن مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ میں اس تراش خراش کر دی ہوں لیکن بھائی آپ کو پیغام یہ دینا تھا کہ جو ہمارا بھائی عوام خان ہے وہ بھی آپ کی تراش خراش کرنا چاہتا ہے بڑے عرصے سے تو آپ اس کے بارے میں تھوڑا سوچ لیجئے گا عوام خان کے بارے میں جو ہمارا بھائی ہے وہ بھی کیونکہ اسی گھر میں رہتا ہے اور وہ آپ کی اس تراش خراش سے ناراض ہے میرے ساتھ بھی وہ ناراض ہے کہ جو میں نے آپ کے کہنے پر تراش خراش اس کی کیے رکھیے ناراض وہ میرے ساتھ بھی ہے لیکن آپ تھوڑا سا اپنا خیال کیجئے گا کیونکہ میں تو اس تراش خراش کا عادی ہوں وقتن فوقتن ہے وہ مجھ پر تو غصہ کرتا رہتا ہے لیکن آپ کی مجھے زیادہ فکر ہے کہ جس وقت آپ کی تراش خراش ہوگی تو شاید آپ اس تراش خراش کے عادی نہیں ہیں آپ یہ تراش خراش برداشت نہ کر سکیں تو بھائی آپ کو یہی میسید دینا تھا آپ کو یہی پیغام دینا تھا کہ اپنا خیال رکھیے گا اور میرا بھی خیال رکھیے گا میں پھر دوبارہ آپ سے معذرت کرتا ہوں یہ گلہ نہیں ہے یہ شکوہ نہیں ہے صرف آپ کو پیغام دینا تھا یہ اللہ پاک آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں آئین پاکستان کے تحت رہ کر ملک پاکستان خداعزاد کی حفاظت کرنے کی اور صحیح معنوں میں خدمت کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین پاکستان زندہ بات پنجاب پولیس پائندہ بات